موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس نیو شو خواتین و حضرات آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا تعلق پی 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 سے ہے بہت اچھی پرسنیلٹی ہے ان کی تو ان سے ہم بات کریں گے ان سے سوالات پوچھیں گے ہم تو اب ان کی طرف بڑھتے ہیں ان کے جانب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بلاول صاحب کیا آنے آپ کے یہ بات ہے سلام مچھیک تو بلاول پٹو صاحب آپ سے میرا جو بیلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیورٹ ایکٹریسز کون ہیں اوکی میری ایکٹریسز کے بساری نام ہیں ریما مدیوری شامن ریک بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں سر چاہیے سر دیں گے سمجھائے میری بلاول پٹو صاحب میری بلاول سوال ہے اسے مر چیگا کریں میرے کو ہارٹ کی پروبلم ہے اسے مر چیگا کریں ہارٹ اٹیک آگیا تو ساری بلی آپ کے اوپ پر ہی آئے گی میری گزارشیں ایسا کام مت کریں اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ ایم ساری ایم ساری مجھے پتہ نہیں تھا ایم ایم ویڈ ساری اچھے بلاب صاحب میرا دوسر سوال یہ ہے کہ اس ملک کو آپ کس نزیری سے دیکھتے ہیں اس ملک کا کیا بنے گا آگے جا کے ویسے اس ملک کا بیڑا گرب تو ہو ہی گیا ہے لیکن آگے جا کے اور کتنا بیڑا گرب ہوگا آپ یہ بتائیں مجھے بس آپ کا بہت اچھا سوال تھا جو بھی آپ نے کیا دیکھیں میں اس ملک کو بہت اچھے نزیری سے دیکھتا ہوں بس بات اتنی سی ہے کہ آج تک میں وزیر آزم نہیں بن سکا اگر بن جاتا تو اس ملک کے لیے بہت کٹ کر سکتا تھا لیکن کیا کریں بن نہیں سکے ہوں ہماری آفام اتنی برکوز ہے کہ دوسرے لوگوں کو وزیر آزم بنا گیا اپنے لوگوں کو بھول گیا آفام موش سیلفیش ہو سکتا وہ سیلفیش ہو گئی اس آفام کا کوچ نہیں ہو سکتا اللہ ہی سمال سکتا ہے اس ملک اور اس دنیا کو اور کوئی نہیں اچھا وہ بلاول صاحب کیے بتائیں کہ آپ کی آواز کو کیا ہو گیا اللہ آپ کی آواز کو بھی مسئلہ ہے پرابلم ہے دیکھیں ایک میری باس سنیں میں کوئی ریل بلاول مکتر نہیں ہوں میں ایک ڈبلی ٹیٹ ہوں چائنا سے آیا ہوں میں سمجھے چائنا سے آیا ہوں اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ چائنا کا مال کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے اس لئے میری آواز بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے اس بات کو سمجھئے جی 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 آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ چائنا کا جو مال ہوتا ہے چائنا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد خراب ہی نکلتی ہے تو آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں اچھا چلے میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ شیخ رشید کے بارے میں کیا سوچتے ہیں شیخ رشید کیونکہ آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں لیکن آپ کیا سوچتے ہیں شیخ رشید کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں اور ہماری جو عوام دیکھ لیے اس باگ آپ ان کو اس بات کے بارے میں بتائیں کہ کیا سوچتے ہیں آپ شیخ رشید کے بارے میں شیخ رشید اور میرا بہت 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 گہرہ تعلق ہے لیکن لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پوچھے گا عوام ویسے ہی مجھے بہت کامنٹس کرتے ہیں کہ آپ کا وہ ڈائلوگ ہمیں یاد ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب بارش بہت زیادہ آتا ہے تو بہت زیادہ پانی آتا ہے یہ کو میں نے ایسے ہی بول دیا تھا ایسے بول دیا تھا میں نے اس پر سب نے میرا مزار گھڑا ہے خاص کا شیخ رشید تو بس شیخ رشید کے بارے میں اور کچھ نہیں پوچھے بس بس اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ پوچھے مجھے دوسری جگہ جانے ہیں بس بہت دوریا جی 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 بس آپ مجھے پانچ مرد کا اور ٹائم دیچیں بس آپ سے تھوڑی بہت دوتری سوالوں کو پوچھنے ہیں پھر آپ بلے جا سکتے ہیں بڑے عوام ہماری دیگری میں انہوں نے بتاتے چلوں بڑی ایک کیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں بڑے ہی زیادہ مصروف رہتے ہیں آج کت تو بس تھوڑا سا اس پر یہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ مریم نواز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اوہ مائ گاڈ یہ کیا سوال پوچھئے آپ ہم سے مریم نواز میری بہت اچھی دوست ہے میری بہت اچھی بھائن ہے باری بھائن ہے میرے عوام جو بھی سوشتی ہے وہ گلات ہے وہ گلات ہے اسا کچھ بھی نہیں ہے اسا کچھ بھی نہیں ہے بس میں آپ نے سوالات ختم کیجئے میں این میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں بٹو آج بھی زندہ تھا کم بھی زندہ رہی گا بس اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا بس اپنی کہانی اور اپنی جو کیپٹر ہے وہ کلوس کیجئے جی دیر وڑی ہے جی 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 بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ تو بس آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ ترقیمتی وقت نکال گیا ہمارے شو میں آئے اتنی دور سے تو ناظرین بس آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا شو تھا ہمارا چھوٹا سا ایکٹ سمجھ لی جیئے سے آپ کو خالی انٹرٹین کرنے کے لئے اور بلاوہ صاحب آپ سے میں اسکیوز و سوری بولتا ہوں یہ چھوٹا سا ایکٹر اس کو دل پہ نہیں دیئے گا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں میں سے آپ بہت بڑے لوگوں یہی اسی ویڈیوز نہیں دیکھو گیا لیکن لوگوں سے میں یہی قزارش کرتا ہوں جو ہمیں ابھی اس وقت دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو پھیلا دو بڑی مہنت لگی ہے اتنا آسان نہیں ہے آواز نکال کے بات کرنا آپ لوگ بھی کر کے دیکھئے یہ اتنا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ سبسکر تف یہ ہوتا ہے تو بس آپ لوگ سے یہی قزارش دی کہ لائک ماردے کمنٹ ماردے شیئر ماردے اس ویڈیو کو اور سبسکرائب تو لازمی کرنا ہے اب لوگوں نے تو مجھے دی جی آج کے لئے اجازت اگر ہاں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں دوسری بندے کی میمی کری کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں جس کی بولیں گے اس کی کریں گے صحیح ہے تو مجھے دی جی آج کے لئے اجازت اللہ حافظ